اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسول کریم علی عائمت طیبین الطاہرین المعاصمین عمرین اکرام چار مقامات ایسے ہیں جہاں پر پشاور پاکھانا کرنا حرام ہے سب سے پہلا مقام بند گلی جس گلی میں رہنے واللوگوں نے اس چیز کی اجازت نہ دے رکھی ہو یا پھر وہ جگہ جہاں سے لوگوں کی عام درافت ہوتی ہو اور ان کو تکلیف پہنچتی ہو تو وہ رستہ ہے جہاں سے لوگ عزرتے ہیں لیکن وہاں پر انہیں تکلیف ہوتی ہے اس طرح وہاں اس جگہ پر رستے پر پشاور پاکھانا کرنا شرعان جائز نہیں ہے دوسری جگہ اگر کسی کی کوئی ذاتی جگہ ہے پلاٹ ہے مقام ہے ویسے جگہ ہیں اس نے وہاں پر منح کیا ہوئے پشاور پاکھانا کرنے سے اس کی اپنی ذاتی جگہ ہیں تو اس جگہ پر پشاور پاکھانا کرنا شرعان جائز نہیں ہے حرام ہے اور تیسی جگہ جو وقف شدہ ہو یعنی کہ بعضوں کو مدرسے کی کوئی جگہ ہے وقف ہے وہاں کے طلاب کے لیے وقف ہے اسی طرح کوئی وقف ہے جگہ تو وہاں پر باہر سے کوئی جا کر اگر ان کی اجازت نہیں ہے تو وہاں پر پشاور پاکھانا کرنا شرعان حرام ہے اور چوتھا مقام جو ہے وہ ہے مومنین کی قبور وہاں پر اگر بے حرمتی کا سباب ہے تو قبور پر پشاور پاکھانا کرنا کیا ہے شرعان حرام ہے پروردکار علم ہمیں حقیق کی معنی میں مومن بننے کی توفیق کے نایت فرمائے اور فقہ علیہ محمد علیہ السلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کے نایت فرمائے اللہم صلی علیہ محمد امام علیہ محمد وعجل فرجہم